ایک بہن نے کہا جی مجھے جہاز سے ڈر بھی لگتا ہے اور مجھے ویسے گاڑی میں بھی چکر آتے ہیں تو جہاز میں بھی چکر وغیرہ کر ڈر رہ کے آئیں گے تو مجھے کیا کرنا چاہیے میں نے عمرے پہ جانا ہے دیکھیں جو آپ نے یہاں سے عمرے پہ جانا ہے نا اس میں سوائے جہاز میں سفر کرنے کی کوئی دوسری آپشن نہیں ہے یہ بات یاد رکھیں پہلے ذہن میں بٹھا لیں اس بات کو ذہن میں بٹھا کے ذہن کو لاغ کر لیں کہ یہ اس کے علاوہ کوئی دوسری آپشن ہے ہی نہیں نہ آپ پیدل جا سکتے ہیں نہ آپ بائی روڈ جا سکتے ہیں نہ آپ بائی سمندر جا سکتے ہیں صرف بائی ایریہ آپ نے جانا ہے سب سے ایزی سب سے کنوینیٹ اور سب سے شورٹ ٹائم میں جو سفر ہوتا ہے وہ جہاز کا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپشن ہے ہی کوئی نہیں یہ بات پہلے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں دوسرے نمبر پہ آپ کو جو پرابلمز فر کے دوران مسائل ہیں آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ ان کو ورکم کیسے کیا جا سکتا ہے کوئی میڈیسن ایسی ہے کوئی کھانے پینے کی چیزیں اگر وہ ڈاکٹر رکمنٹ کرے وہ ساتھ رکھیں میں نے جہاز میں دیکھا ہے لوگ وہ چونگم کھا رہا ہوتا ہے جن کے کانوں میں پرابلم ہوتا ہے نا جب جہاز ٹیک آف کرتا ہے تو کچھ لوگوں کے کانوں میں ایشو ہو جاتا ہے کچھ یونگم چبا رہا ہوتا ہے کچھ کھا رہا ہوتا ہے کچھ لوگوں نے وہاں پہ ہیڈز فری لگائی ہوتی ہیں آپ انہیں ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں دوسری بات ہے جب آپ نے حج پہ جانا ہے یا عمرے پہ بھی جیسا بتا رہی ہیں آپ نے جانا ہے تو جانے سے پہلے آپ نے فلو کے گردم توڑ بخار کے سارے انجیکشن یہاں سے لگوا کے جائے ٹھیک ہے ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ یہ پرابلم ہے تو میں نے سفر پہ جانا ہے تو جب جہاز میں سفر کروں گی تو مجھے ڈا رہا ہے کہ مجھے جہاز میں یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا کی آنا شروع ہو جاتی ہے یا چکر آنا شروع ہو جاتی ہے میں گر سکتی ہوں جو بھی معاملات ہیں یہ ڈاکٹر سے اپنے کنسلٹ کرنے یہ کوئی ایسا انتظامی مسئلہ ہے نہیں کہ جس میں آپ کو کوئی مشورہ دیا جائے جی آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو جہاز میں چکر نہیں آئیں گے یہ تو ہوئی نہیں سکتا اس لیے آپ نے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے ڈاکٹر سے بات کریں کہ ڈاکٹر صاحب یہ پرابلم ہے اس کا بہتر حل کیا اور جو ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرے اس کے کورڈنگ ہی آپ نے اپنا علاج بغیرہ کرنا ہے یا جو کھانے پینے کا سامان اگر ریکمینڈ کرے جو ساتھ